اسلام علیکم تو ویڈیو کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں آئٹ کر دوں گی آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں کہ میں نے اس کو کون سی کھا دی ہے اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ پرمننٹ پلانٹ کی کٹنگ لگانا شیئر کروں گی چینل پر پہلی بار آ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا امید ہے کہ ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ ہو رہے گی تو جو ہمارا پرمننٹ فلاورنگ پلانٹ ہے یہ ہے بغنوے لیا اس کی آپ کٹنگ جو ہے کبھی بھی لگا سکتے ہیں صرف بہت زیادہ ڈھانڈ اور بہت زیادہ گرمی میں اس کی کٹنگ نہیں گرو ہوتی اس کے علاوہ آپ اس کی اکٹنگ جو ہے تقریباً سبھی جو ہے ٹائم پر لگا سکتے ہیں زیادہ بیس ٹائم جو ہوتا ہے مارچ سے اپریل تک اور اس کے علاوہ برسات میں آپ اس کی کٹنگ لگا سکتے ہیں تو میرے پاس یہ جو ہے اورنج کلر کا پلانٹ ہے اس کے اوپر اورنج کلر کے فلاورز آتے ہیں سمر اور ونٹر دونوں میں اس کے فلاورز جو ہیں وہ تچھے سے کھلتے رہے ہیں میں نے آپ کے ساتھ کئی ویڈیو میں اس کے فلار جہاں شیئر کی ہیں ایک دفعہ اس کے فلار کھلنے کے بعد یہ دوبارہ فلارز اس کے اوپر آنا شروع ہوئے ہیں تو جو ہم کٹنگ لگائیں گے یہ میرے پاس ہے ریڈ اور یل سوری پنگ کلر کے فلار کا والا پلانٹ ہے کیونکہ یہ روڈ سائٹ پر لگاوا تھا تو اس کے اوپر دو کلر کے فلارز آتے ہیں تو میں نے اس کی کٹنگ جو ہے لاکے اپنی گارڈن میں لگانی ہے تاکہ میرے پاس یہ ایک اور کلر ایڈ ہو جائے تو آپ کو جو بھی کلر پساند ہو اس کی کٹنگ لاکے آپ لگا سکتے ہیں یا پھر اگر آپ ایک پلانٹ سے دھیرو پلانٹ بنانا چاہتے ہیں تو اپنے پلانٹ سے ہی آپ کٹنگ لے کے اس کی کٹنگ گرو کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ کافی ساری کٹنگ اس کی لیے ہیں تاکہ جو ہے اگر اس میں کچھ کٹنگ خراب ہو بھی جائیں گی تو کچھ نہ کچھ ہمیں سکسیس ریٹ جو ہے وہ ضرور ملے گا اگر ہمارا اس میں سے ایک پلانٹ بھی تیار ہو جاتا ہے تو بالکل فری کا پلانٹ ہمارے گارڈن میں ایڈ ہو جائے گا اور اس کے اوپر ایک ہی پلانٹ کے اوپر دو کلر کے فلاورز آتے ہیں تو یہ کافی خوبصورت جو ہے فلاورنگ پلانٹ ہوتا ہے تو آپ اس کو جو ہے ضرور اپنے گارڈن میں ایڈ کیجئے تو جتنی کٹنگ تھی میں نے لاکے پانی میں ڈپ کر دی ہے تاکہ ان کے اندر مویسچر جو ہے وہ مانٹین رہے جب ہی آپ کوئی بھی کٹنگ پرمننٹ پلانٹ کی لگا ہے تو اس کو پانی میں دو سے تین گھنٹے کے لیے ضرور ڈپ کر رہے تاکہ اس کے اندر جتنا بھی مویسچر ہو وہ مانٹین رہے جو میں نے میڈیا لیا یہ میں نے سینڈی سوائل لیا اور ایک میں جو ہے نارمل گارڈن سوائل لیا اس میں میں نے کوئی بھی خات وغیرہ ایڈ نہیں کی اور جو روٹنگ ہارمون کے لیے میں نے جو ہے الویرہ جیل لیا سات میں روٹنگ ہارمون بھی ہے جو میں نے پچیز کیا تھا اس کو بھی میں ٹرائے کروں گی کیونکہ یہ میں فرس ٹیم ٹرائے کر رہی ہوں تو اس سے پہلے میں جب بھی کٹنگ لگاتی تھی تو الویرہ جیل کے ساتھ یا پھر آپ اس کے علاوہ جو ہے سیرمن پورڈر لے سکتے ہیں ہنی لے سکتے ہیں یعنی کہ شہد کو استعمال کر سکتے ہیں یا پھر آپ ہلدی کا استعمال کر سکتے ہیں یہ سبھی چیزیں جو ہے ہمارے روٹنگ ہارمون کا کام کرتی ہیں تو اب ہم کٹنگ جو ہے وہ تیار کر لیں گے اور ایک کٹ لگا لیں گے نیچے سے اور کٹنگ کی جو لیندھ ہے وہ آپ نے چھے سے ساتھ انچ کی لینی ہے اس سے بڑی کٹنگ نہیں ہونی چاہیے اور کٹنگ کی جو سائز ہے وہ پینسل سائز کی کٹنگ ہونی چاہیے یا پھر آپ اس سے تھوڑی سی اور موٹی بھی لے سکتے ہیں پینسل سائز سے تھوڑی پتلی لیں گے تو اس میں روٹنگ لیٹ ہوتی ہے اس میں چانسز کم ہوتے ہیں اور کٹنگ کوشش کیجئے کہ پرانی سٹیم ہونے چاہیے جو برا 때문 کی سٹیم ہوتی ہے گرین سٹیم میں جو ہے جو گرین کلر کی سٹیم ہوتی ہیں نئی نی شوٹ نکلتی ہے ان میں روٹنگ جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے ان میں چانسز کم رہتے ہیں تو پرانی کٹنگ جتنے بھی ہوں گی اس میں چانسز زیادہ رہتے ہیں ہمارے کٹنگ لگنے کے تو یہاں پہ میں نے کٹنگ ساری تیار کر لی ہے یہ میری تقریباً 6 سے 7 انچ کی کٹنگ ہے اور ان کو میں نے دوبارہ پانی میں ڈپ کر کے رکھا ہے تاکہ ان کی اندر جتنا بھی مویسٹر ہے وہ منٹین رہے اس کے علاوہ آپ اس کو پانی میں بھی گروہ کر سکتے ہیں اس کی کٹنگ پانی میں بھی بڑے آرام سے گروہ ہو جاتی ہے اور اس کی جتنے بھی لیف سے ایکسٹرا وہ میں نے کٹ کر دی ہے تاکہ ہماری جو کٹنگ ہے وہ اچھے سے گروہ ہو اس کی اوپر کوئی بھی ہم نے گرین لیف نہیں رہنے دینا جس سے ہماری کٹنگ جو ہے ہمیں اچھا سکسیس ریٹ ملے گا یہاں پہ میں نے جو ہے الویرہ جیل لے لیا اس کے اندر ڈپ کرنے کے بعد ساتھ ہی میں روٹنگ ہارمون بھی لگا دوں گی الویرہ جیل جو ہے ہمارے روٹنگ ہارمون کا کام بھی کرتا ہے اور فنجی سائٹ کا کام بھی کرتا ہے کیونکہ اگر کٹنگ کے اندر کوئی فنگس وغیرہ کا ایشو ہو تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ آپ حلدی کا یوز کر سکتے ہیں اپنی مٹی کے اندر بھی حلدی کو استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی بھی فنجی سائٹ پورٹر نہیں ہے مٹی کے اندر آپ جو ہے حلدی کو ڈال دیجئے تاکہ آپ کی مٹی کے اندر کوئی بھی فنگس ہوگی تو وہ ختم ہو جائے گی تو ساری کٹنگ کو میں اس طریقے سے لگا لوں گی الویرہ جیل کے ساتھ بھی اور جو ہمارا روٹنگ ہارمون ہے اس کے ساتھ بھی لگا لوں گی اس کی جو بھی کٹنگ کی اپ ڈیٹ رہے گی وہ میں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو میں ضرور شیئر کروں گی کہ میری کٹنگ جو ہے ان کا کیا سکسیس ریٹ رہا ہے میری کٹنگ کتنی گروہ ہوئی ہے کیونکہ کٹنگ جب بھی لگائیں زیادہ سے زیادہ لگائیں تاکہ ہمیں جو ہے کٹنگ کا جو سکسیس ریٹ ہے وہ زیادہ ملے اگر تین سے چار کٹنگ بھی ہماری گروہ ہوگی اور اگر پلانٹ بن گئے تو ہماری جو پلانٹ ہے بلکل فری کے ہیں تو آپ نرسری سے جب لینے جاتے ہیں تو یہ پلانٹ جو ہے تھوڑا سا ایکسپنسیو ملتا ہے اور وہ بھی کٹنگ سے ہی گروہ ہوئے ہوتے ہیں لیکن تھوڑے سی ایکسپنسیو ہوتے ہیں تو اس طرح سے آپ جو ہے فری کی کٹنگ لگا کے اپنے نئے پلانٹ تیار کر سکتے ہیں اگر آپ کے پلانٹ ہیں آپ کے گارڈن میں نئے پلانٹ تیار کرنا چاہتے ہیں ایک پلانٹ سے تو آپ اس کی کٹنگ اپنے پلانٹ سے بھی لے کے لگا سکتے ہیں میرے پاس یہ کلر نہیں تھا یہ پنک کلر اور ریڈ کلر کے پلانٹ ہے تو انس کی میں نے کٹنگ لگائی ہے اب انشاءاللہ جب بھی یہ میری کٹنگ گروہ ہو جائیں گی تو میں آپ کے ساتھ اس کی اپڈیٹ ضرور شیئر کروں گی اس کے بعد ہم نے کٹنگ لگانے کے بعد ان کو اچھے سے پانی دے دینا ہے اور اس کے بعد ہم نے شیڈی پلیس میں رکھنا ہے ان کو ڈائریک سن لائٹ پر بلکل بھی نہیں رکھنا ہے ایسی جگہ پہ رکھنا ہے جہاں پہ برائٹ لائٹ آتی ہے اور تھندک بنی رہے اس سے ہماری کٹنگ جو اچھے سے گروہ ہو جائیں گی اور جب ہماری کٹنگ کے اوپر جو ہے روٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی اگر نہیں گروہ تھانا شروع ہو جائے گی پھر ان کو ہم ہلکی دوپ دکھانا شروع کر دیں گے تو بس آج کے لئے اتنا ہی امید ہے کہ ویڈیو آپ کے لئے ہلف ہو رہی ہوگی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی والی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ